پیارے بچوں ویلکم ہے آپ کا وہ بھی بلون پنداز میں سبسکرائب اور لائک دوں گا ان آموں کو پکنے کے لئے آپ میری اس کا خیال رکھو ایسے ہی دونہ چیڑیاں آموں کا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے ادھر سے چھپ چھپ کے کالے گوے آ جاتے ہیں آم گھرے کب وہ بھاگ جاؤ ہٹ جاؤ میں نے اس آموں کی رکھوالی کا کام لیا ہے اور جو میں یہاں سے چلے جاؤ ایک بھی آم نے توڑا اچھا اچھا توڑا پہن نہیں توڑتے آپ مالک کو خواہ اس کیا میں مالک نہیں ہوں اسے بھاگ کے رکھوالی ہوں اے ہائے ہائے ایک بھی توڑا چیڑیاں نے انہیں نہیں دیا مجھے آم میرا تو کھٹا کھانے کا بہت دل کا رہا ہے یہ منہ اس ماری کہاں سے آ گئی مجھے کر رہا ہے دیکھو نکھٹے آم کھا کے ایسے ہی دونوں چلے جاتے ہیں بھاتے کر کے اور ان کو کچھ نہیں ملا ایسے ہی سارا دن ٹونا واقعی رکھوالی کرتی ہیں ارے ارے میری بچی سکول سے آ گئی ہوگی شام بھی ہو گئی ہے ٹوشن بھی پڑے ہو گئی اچھا میں اس کا رکھوالی کر کر کے شام ہو گئی ہے میں اب گھر کو جاتے ہوں میری بچی کا میرا انتظار کر رہی ہے ارے میری ٹونو بیٹی میرا انتظار کر رہی تھی میں نے آپ کے لئے یہ کچھا آم اور چھلی لائی ہوں اور ایسے ہی کھا کے سو جاتی ہیں دونوں ماں بیٹی اور دونوں بہت مزے مزے سے سوتی ہیں رات ہو جاتی ہیں اور باتیں کر رہی ہوتی ہیں ارے چلو 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 میں نے کب سے آم نہیں کھائی میرا کھٹا کھانے کو دل کر رہا ہے آرکالو چلو رہا ایسے ہی دونوں چلے جاتے ہیں اور دونوں باقی طرف جاتے ہیں آج تو اس ٹونو کو مزے چکھاتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ سارے آم توڑ کے نیچے بھینک دیتے ہیں دونوں ہی آموں کو لگ جاتے ہیں دونوں اور کچھے آم ضائع کرتے ہیں اور کچھ کھانے کے لئے بھی کھاتے ہیں اور سارے آم نیچے توڑ توڑ کے بھینک دیتے ہیں اور چلو اب سارے کام ہو گئے ایسے ہی صوبہ ہو جاتی ہے ارے بہت دیر ہو گئے جاتی ہوں ارے یہ کس نے کیے ہی کچھے آم ضائع کر کے چلے گئے ایسے ہی کبوتر آ جاتا ہے ارے یہ کیا ہوا میرے باق کا نقصان کس نے کیا ہی میرے آموں کی برباتی ہو گئی میں نے آپ کو رکھا تھا اس کی دھیان کے لئے یہ کس نے کیا ارے بھائی جی یہ میں نے نہیں کیا یہ میں تو صوبہ کو آئی ہوں اور دیکھا سارے آم نیچے گرے ہوئے ہیں یہ بتانے کس کی ہے میں اس کا اچار بناتی ہوں ان کو کامل لے آتی ہوں ایسے ہی ٹونا سارے چن کے لے آتی ہے اور بیٹھ کے ان کو مسالہ لگاتے ہوں اور کچھے کچھے آموں کا اچار بناتی ہوں اور سرسوں کا تیل اور آموں کو مرچ مسالہ لگا کے ڈال دیا ہے اس میں ایک مٹکے میں دو دن گلنے کے لئے لگ جاتے ہیں اور ٹونا چیڑیا کے بچے سکول سے آتی ہے ماما یہ آپ نے کیا بنایا بڑے بڑے مٹکے ہیں اچھا بیٹا ہے یہ میں آم آم کا اچار ہے بیچ کے آتی ہوں ایسے ہی ٹونا چیڑیا اپنے سر پر لے کے جا رہی ہوتی ہے اور آموں کے اچار کی خشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے ارے بہن جی یہ کیا ہے مٹکے میں یہ بھائی جی یہ اچار ہے میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کچھ آموں کا اچار ایسے ہی یہ لے لیتا ہے ارے بہت سوادش لگ رہا ہے میں شاپ میں بیچوں گا اور یہ تو مجھے والا لگتا ہے اگر آپ کے پاس اور ہو تو مجھے دے جانا ایسے ہی یہ مٹکا چیڑ بھائی کو دے دیتی ہے اور چلی جاتی ہے ارکال ارے لے لو اپنے پیسے میں نے آم کا اچار پانس آمیں بیچا ہے اور آپ کا بہت زیادہ ہائے ہائے یہ تو منافع بہت زیادہ ہو جائے گا یہ تو پکی آم بھی اتنے نہ بکتے جی آم کا اچار بنایا ہے اور میں نے اس کو بہت سوادش اور خوشبو والا بنایا ہے ایسے ہی دور سے دکھاویں دیکھ رہے ہوتی ہیں ارے یہ دکھو یہ پانسے کا حاصل لے کے آئی ہے ہم نے اس کا بورا سوچا اور اس کا تو اچھا ہو گیا ایسے ہی دونوں جل رہے تھے دون سے بیٹھ کے اور کبوتر بھائی اس کو دو سو رفیاں دیتا ہے اور یہ لو آپ کی طرح ہو میں آپ کو یہ دون دیتا ہوں ارے بھائی میں آپ کو اچار بھی دے جاؤں گی آپ کا اچار بہت اچھا بنا ہے روٹے کے ساتھ کھانا ایسے ہی دونوں پیسے لے کے چلی جاتی ہیں اور تو آپ لوگوں کو اس کہانے میں ہی کچھا لے کہ کسی کا بورا نہیں چاہتے اوپر والا اس کے لیے بہت اچھا کر دیتا ہے اس کو دوستوں شکریہ موسیقی